دوستو جیسا کہ آپ موڈل دیکھ پا رہا ہوں گے اس موڈل کا سائج اگر ہم بات کریں تو 30x30 ہے 30x30 اس موڈل کا سائج ہے جیسا کہ ہمارے ایک سبسکرائیور تھے انہوں نے بولا تھا کہ سر مجھے 30x30 کا ایک پلان منا کر دی دی تو اسی کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے فرنٹ سے مطلب شامنے سے آپ کو یہ موڈل آئیسا دکھے گا اگر ہم ٹاپ بیو کی بات کریں اوپر سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو اوپر سے ایسا دیکھنے والا ہے تو یہ پورا موڈل ہے اس ویڈیو کا جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ اس کو چاروں طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے اور آس پاس آپ کے مکان ہی بنے ہوں گے شاید تو بٹ میں نے ہاں پر کچھ دی جائن نہیں کیا ہے لیکن یہ موڈل ہے آپ کا دیکھ پا رہے ہو گے اسٹارٹنگ سے تو یہ پورا آپ کا مکان کا پورا تیس بائی تیس کا جو سائز ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو ہر میسے کی طریقے سے آپ کو پھر سے میں ٹرانسپیرنٹ کر کے اس کو دکھانا چاہوں گا آپ جیسے اس موڈل کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں دیکھیں گے ٹرانسپیرنٹ میں یہ آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے اور اوپر سے ایسا آپ کو دیکھیں گے اوپر سے لے کے نیچے اور آپ کو سائیڈ سے ایسا دیکھنے والا ہے ٹرانسپیرنٹ کر کر فرنٹ سے آپ کو ایسا دیکھے گا تو یہ پورا ہم ڈسکس کریں گے اس کا گراؤنڈ فلور اور فیسٹ فلور تو چلو اس کی ٹرانسپیرنسی ریموو کر لیتے ہیں ہم لوگ پھر سے اوڈنل پوزیشن پر اس کو لاتے ہیں اوڈنل پوزیشن پر آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے دوستو یہاں پر میں نے کار پارکنگ ڈیجائن نہیں کیا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کار پارکنگ تیس پائی تیس میں تو میں اس کے لیے بھی ایک آپ کو میتھر بتاؤں گا جو میں نے ایک روم ڈیجائن کیا وہاں پر آپ کار پارکنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ بے فکر ہیں آپ یہاں پر کار پارکنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک ڈیجائن نہیں کیا میں اس کا آپ کو ایک بتا دوں گا کہ کیسے آپ کار پارکنگ کہاں پر کر سکتے ہیں تو چلو فرنٹ سے تو موڈل آپ دیکھ رہے ہوں گے اسٹارٹنگ میں ایسا دیکھتا ہے تو اس کے میں گراؤنڈ فلور پر آپ کو اس پلے لے چلتا ہوں اور آپ کو جیسے گراؤنڈ فلور پر آتے ہیں تو آپ کو دیکھئے یہ گراؤنڈ فلور ہے اور فرنٹ سے آپ کو şیم ٹو شیم ایسا دیکھے گا اور یہ آپ کا دیکھئے گا ٹاپ بیو ہے آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں تو جیسے اس سے موڈل کے ہم اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھئے گا یہ پہلا بیٹڈروم آپ کو مل جاتا ہے اسٹارٹنگ میں اور یہ ایک بیڈ روم مل جاتا ہے اور اس کا مین ڈور یہ ہے دوستوں اس گھر کا آپ جیسے مین ڈور سے انٹر کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے یہ پورا آپ کا کچن آپ کا کافی بڑا سا کچن میں نے دیجائن کیا یہ آپ کا لیٹنگ آنڈ بات روم اور یہ آپ کا اسٹریئرز مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ ڈائننگ ہال بنا شکتے ہیں بڑا سا آپ کا جگہ بیچ میں رہے گا یہاں پر ڈائننگ ہال آپ بنا شکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو شو کیا ہے اگر ہم مات کریں دوستوں کار پارکنگ کی تو آپ یہاں پر یہ دو روم میں نے فرنڈ پر ڈیجائن کی ہے تو آپ ایک روم کو کار پارکنگ بنا شکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا دیجائن آپ کو چین کرنا پڑے گا فرنڈ میں آپ کو بڑا سا گیٹ لگوانا پڑے گا یہاں پر ونڈو اور یہ گیٹ ہٹ کر ایک آپ کا ڈور لگ جائے گا تو آپ کا یہ روم کار پارکنگ کے لیے شوٹے بل ہو جائے گا بات بگ کی ڈیجائن آپ کا ویسا ہی رہے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں میں نے جگہ اس لیے یہاں پر چھوڑیے بیچ میں آپ سوچ رہے ہوگے تیس بائی تیس کے مکان میں دو بیٹ روم ہیں تو آپ کا کھلا گھر ہے پورا اوپن گھر ہے اور بہت ہی بہترین پلاں ہیں دوستو یہاں پر اسٹی ایس کے لیے جگہ یہ آپ کا جگہ چھوٹ جاتا ہے تو آپ یہاں پر ایک روم بھی ڈیجائن کر سکتے ہیں اگر چاہتے تو لیکن پر آپ کا کچھن ڈیجائن نہیں ہو پاتا تو اسی لیے میں نے اس والے فلور پر صرف دو روم ڈیجائن کی ہیں اور آپ کا لیٹنگ بات روم سب کو بیوستہ کر دی ہے تو یہ موڈل آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ فرنٹ سے آپ کو ایسا دیکھے گا اس والے دور کے اگر ہم بات کریں تو باہر سے اگر ہم بات کریں باہر سے ایک ونڈو دیا ہے اور ایک گیٹ دیا ہے اس روم کے لیے بھی ایک ونڈو ایک دور اگر اسی روم کوم فرنٹ سے بات کریں تو یہاں پر یہ ایک گیلری سے میں نے دور دے دیا اس پر بھی گیلری سٹور دے دیا ہے اور اندر سے بھی ایک ونڈو دے دیا ہے ونڈلیشن کے لیے اس میں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو اگر ہم بات کریں کچھن کی تو کچھن میں مینڈو یہ ہے یہ ونڈو ہے جیسے انٹلیشن کا بہترین آپ کی ہوا پاش ہوتی رہے لیٹرنگ کی بات کریں تو لیٹرنگ باتروم کی یہ کمائنڈ ہے یہاں پر ڈور دیا ہے اور یہ آپ کا چھوٹا جھروکہ ڈائپک ہے اور یہ آپ کی اسٹیئرز ہے جو آپ کو اوپر لے جائے گی ایل سائج کی دو یہ تو گراؤنڈ فلور تھا دوستو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ سے ویڈیو کو جرور لائک کیا کریں آپ لوگ مجھے موٹیویشن ملتا ہے اگر آپ کا بھی کوئی پلان ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بات آئیں کہ سر مجھے یہ پلان چاہیے دوسروں میں اس کا آپ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کو اس کا فرسٹ فلور تو جیسے فرسٹ فلور پر میں آپ کو اس کو لے چلتا ہوں تو یہ اس کا فرسٹ فلور ہے اور یہ فرسٹ فلور آپ کو دکھنے والا ہے اس ٹیپ کا فرنٹ سے تو آپ کو ایسا دکھے گا اور جیسے آپ اسٹیئرز سے اوپر آئیں گے صرف میں نے یہ ڈھائی فٹ کا پروکس بالکرین نکال دی ہے اور یہاں پر ریلنگ لگا دی ہے اور یہ دیکھئے گا آپ کا یہ آپ کا گیٹ اور نہ خرابت و سجا میں نے اوپر آپ کا ڈیجائن کر دیا ہے اور یہ جہاں پر آپ کا کچن تھا وہاں پر بھی میں نے ایک روم ڈیجائن کر دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے اور اس کے لیے دور کی ہمیں بات کریں تو یہاں سے بھی دور ہے اور اس کے لیے آپ کا یہ دور ہے یہ ونڈو ہے تو یہ پورا موڈل ہے جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا آپ جیسے کہ دیکھ پا رہے ہوگے اور یہ آپ کا سٹیئرز ہیں جو شیڑیاں آپ اوپر آئیں گے اور آشانی سے یہاں پر آ سکتے ہیں تو یہ پورا ڈیجائن تھا دوستو تیس بائی تیس کا جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے اور فرنڈ سے آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے اور اگر ہم بات کریں ٹاپ بیو تو آپ کو ایسا دیکھے گا تو یہ موڈل کیسا لگا مجھے کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیا کریں ساتھ ساتھ اگر ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہے تو پلیز دوستو جرور سبسکرائب کریں اسمال حسپلان آپ کو یہاں پر بہت سارے لیٹیشن ویڈیو لگاتا ہے ملتے رہتے ہیں الگ الگ سائج کے آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہو وہ ویڈیو آپ دیکھ کر آپ کو یہ تھوڑا آئیڈیا لے سکتے اور گھر بنوا سکتے ہیں تو دوستو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمیں دوستو آپ ٹوٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنکہ دسکرپشن میں ہے اور اگر دوستو آپ کو اس موڈل کا سائج جاننا تھا پورا ایک جیکٹ سائج کتنا ہے بھائی کتنے کے روم ہے تو آپ اس ویپ سائٹ پر ویجٹ کریں یہاں پر پورا میں نے سائج بتایا ہے اس روم کا کتنا ہے سائج اس کا کتنا ہے سائج کچین کا لیٹرنگ کا اور یہ آپ کا کتنا ایریا بستا ہے ہر ایک فلوڑ کا انہیں بتایا ہے تو اس میں آپ جلور ویجٹ کریں جس کا لنک میں نے دسکرپشن میں دے رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو ہمارے آپ پر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ایک نیوٹیک نام کا فیس بک پیج ہے اس کو بھی فالو کر لیں جس کا لنک دسکرپشن میں